ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایا جائے کرتار پوراہداری مذاکرات کے لیے ڈھالا رکنی پاکستانی وفت بھارت کے لیے روانہ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں کہ امن اور محبت کا پیغام لے کر بھارت جا رہے ہیں پاکستان نے کرتار پوراہداری کھولنے کا فیصلہ کیا ہے شہری موزرے صحت گوشت کھانے سے بچ گئے پنجاب فوریتھوٹی کی بکربنجی کے علاقے میں بڑی کاروائی تین تالیس سو کلو بیمار جانوروں کا گوشت آٹھ ہزار کلو جانوروں کی باقیات برامت کر لی تین غیر قانونی سلوٹر ہاؤس بھی سیل کٹ کے گئے ڈی جی فوریتھوٹی کیپٹر ریٹائر محمد اسمان کہتے ہیں کہ بیمار جانور کے گوشت سے موزی بیماریاں پھیلتی ہیں شہریوں کو صحت باقش گوشت کی پراہمی حمادی ترجی ہے لاہور پارکنگ کمپنی کرپشن کیس پر سوات آج ہوگی احتساب عدالت میں ملزیمان حافظ نومان، اسمان قیوم اور تاثیر احمد پر فرد جرم آئیت کی جائے گی ملزیمان پر کرڑو روپے کے غیر قانونی ٹھے کے منظور نظر افراد کو نوازنے کا الزام ہے نیپ کا موقف سلطانپورا میں سگریٹ کے پیسے مانگنے پر فائرنگ کا واقعہ چھبیس سالہ ملک حمزہ کی فائرنگ سے پینسٹ سالہ عبدالقیوم اور انتالیس سالہ نومان زخمی فائرنگ کا واقعہ حافظ بھولا جرنل سٹوڑ میں پیش آیا دکاندار کے مطابق سگریٹ کی رقم مانگنے پر ملزیم نے فائرنگ کی زخمیوں کو طبیمدار کے لیے اسوطان منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا شادرہ پولیس کی کاروائی ڈگیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملووث دو افغانی ڈاکو گرفتار ملزیمان سے پندرہ لاکھ روپے موبائل فانز اور دیگر اشیاء برامت ملزیمان کا شادرہ موڑ پر منی چینجر کی دکان سمیت بیس سے زائد وارداتوں کا انکشاف اور سبز مسالہ جات شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئے اوپن مارکٹ میں سرکاری لسٹوں پر عمل درامت نہ ہو سکا سبز مرچ کی ڈبل سینچوری لہسن 170 روپے ادرک 180 روپے کلو میں دستیا ٹیماتر 120 کی بجائے 130 روپے میں فروغ ہونے لگا